اسلام علیکم دوستوں وہ آپ ٹرانسیکشن کر سکتے ہیں اور اپنے جیس کش اکاؤنڈ میں کیش ڈپوزٹ کر سکتے ہیں دوستوں آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیش ڈپوزٹ کروانے کے لیے آن لائن سیشن ایکٹیویٹ کروانا پڑتا ہے تو دوستوں یہ ویزا کارڈ سے میں نے ٹرانسیکشن کی ہے اس میں ہمیں آن لائن سیشن بھی ایکٹیویٹ نہیں کروانا پڑے گا آپ کو ایک موبائل پر اوٹی پی آئے گا اس اوٹی پی کو آپ ویریفی کریں گے تو فوراں سے آپ کے ایک آنڈ میں کیش ڈپوزٹ ہو جائے گا تو میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہ سب سب سے پہلے جیس کش اپ کو اوپن کرتے ہیں اس کو لوگ ان کرتے ہیں اس کے بعد دوستوں آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے جو پلس کا سائن بنائے آپ کا بیلنس کے بالکل سامنے پلس کا جو نشان ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے then deposit while debit card اس پر آپ کلک کر دیں گے تو یہاں پر یہ ڈیٹیل آجائے گی کہ آپ کتنی amount deposit کرنا چاہتے ہیں minimum آپ 100 روپیز deposit کر سکتے ہیں تو میں 100 ہی deposit کر رہا ہوں فیل وقت کیونکہ آپ کو صرف میں نے یہ کر کے دکھانا ہے تو آپ جتنی بھی amount deposit کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو یہاں سے select کر لیں گے اس کے بعد یہاں یہاں تو pin code enter کریں یہاں اپنا fingerprint verify کریں اس کے بعد آپ کے سامنے یہ ایک screen open ہوگی fetching your details یہاں پر آپ نے ساری کی ساری اپنی card کی details fill کرنی ہے تو میں ویڈیو کو pause کر کے یہاں پر اپنی details fill کر لیتا ہوں یہاں card کا number یہاں پر آپ اپنا phone number جو کہ card کے ساتھ link ہوگا یہاں پر cvv number جو card کی back side پر ہوتا ہے اور یہ expiry کا month اور expiry کی date پھر آپ اس card کو اگر save کرنا چاہتے ہیں تو اس کو یہاں پر good بھی کر دیجئے گا تو میں یہاں پر اپنی ساری کی ساری details fill کر لیتا ہوں یہ تو دوستو میں نے اپنی ساری کی ساری card کی details fill کر لیتا ہوں میں نے وہ portion hide کر دی کیونکہ security کی وجہ سے تو اب میں یہاں پر simply paper پر click کرتا ہوں تو یہ دیکھیں paper ٹک لگ گیا ہے اور finish پر بھی ٹک لگ گیا ہے اب یہاں پر دیکھتے ہیں آگے ہمیں کیا سکرین دیکھنے کو ملتی ہے تو دوستو میں بتا دوں یہ میرے پاس ویزا ڈیبیٹ کارڈ ہے جس کے تھو میں cash deposit کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ پوری details آگئی ہے ویزا والوں کی طرف سے یہاں پر ہم وہ auto printer کریں گے auto p ہمیں message کے تھو یا email کے تھو receive ہوگا تو message کے اندر یہ rt پہ لکھا ہوا ہے 928526 928526 یہ rt پہ لکھتے ہی ہم اس کو کریں گے submit rt دن تھوڑی دیر میں یہاں پر cash deposit کا message آپ کو screen پر show ہو جائے گا یہ rt پہ آپ دیکھیں مجھے email میں بھی receive ہوا ہے اور same وہی rt بھی مجھے وہاں پہ بھی receive ہوا تھا oh sorry یہاں پر something went wrong آگیا ہے error آگیا ہے تو میں آپ کو دوبارہ سے اس کو کر کے دکھاتا ہوں maybe دوسری دفعہ میں error نہ آئے کیا ہے 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 وہ بھی ہوا گیا تھا اس وقت کوئی error نہیں آیا تھا کیا ہے اب میں دوبارہ سے ایک دفعہ اس کو کرتا ہوں fill جی تو دوسطہ میں نے details اپنی fill کر لی ہیں اب میں یہاں سے paper click کرتا ہوں اور security کی وجہ سے ہی میں آپ کو ساری کی ساری اپنی card کی details show نہیں کی اب یہاں پر ہمیں show ہوگا ایک RTP آئے گا اس RTP کو ہم verify کریں گے جو بھی آپ کا registered mobile number ہوگا اب یہ دیکھیں standard charter کا میرے debit card تھا اور verified by visa ہے اور یہ میرے phone number کے last digits ہیں اور یہ email کی کچھ details ہیں تو یہ RTP مجھے receive ہو گیا ہے 05 7709 بلکہ اس سے پہلے یہ بھی لکھا ہے 05 7709 اس کو submit RTP پر ہم click کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا screen آتی ہے تو یہ دیکھیں لکھا آگیا ہے transaction successful 100 rupees جو ہیں وہ account میں شامل کر دیا گئے ہیں اب میں اس کو ok کر دیتا ہوں یہاں سے اور اب دیکھیں یہ 14,225 تھا میں اس کو refresh کرتا ہوں اب یہ دیکھیں 100 rupees اس میں add ہو گئے ہیں 225 کی بچائے 325 rupees ہو گئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مجھے جیس cash کی طرف سے message بھی receive ہو گیا ہے dear customer your debit card transaction of 100 has been processed successfully thank you for using jazz cash دوستو آپ کو یہ ویڈیو بنانے کا یہ مقصد تھا کہ آپ کو بھی پتا چل سکے کہ آپ بھی کسی بھی debit card کے through یہاں پر cash deposit کر سکتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ visa card کے through میں نے کر کے دیکھی ہے master card کے through بھی transaction ہو جائے گی لیکن union پہ card سے میں نے کی تھی اس پہ نہیں ہوئی تھی تو آپ اس چیز کا دھیان رکھئے گا اور آپ کو مزے کی بعد اس میں یہ ہی ہے کہ آپ کو online سیشن بھی activate نہیں کروانا بڑے گا simply آپ کو ایک RTPI ہے جس کو آپ verify کریں گے تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو like کریں میرے چینل کو subscribe کریں اور comment کریں دوستو آپ کو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ